ہم چاہتے ہیں کہ ادکار کی لڑائی میں کبھی کسی سماج کے بندے کو پیچھے لے رہنا چاہیے اور جب دھرنا چالو ہو گیا تو کل سے ہی میرا نبیدن ہے کل آپ دھرنا اسطلب پر پدار ہیں اور یہ دی دھرنا اسطلب پر نہیں آئے تو آپ جانتے ہیں سرکار سے لڑائیے سرکار آپ کی بات کیسے سنے گی سرکار جب سنے گی جب آپ کی طاقت ہوگی آپ یکترت ہوگی اور سرکار کو ایسا لگے گا کہ بھائی یہ سماج رائزستان پردیس میں ڈیل کروڑ سے پونے دو کروڑ رہتا ہے ایک سال بعد چناب آنے والا ہے یدی اس کے آرکشن پر ان کے بچوں کو نوکلیوں کے لیے آرکشن پر یدی بچار سرکار نے نہیں کیا تو یہ لوگ ناراج ہو جائیں گے اور آپ جانتے ہو کوئی بھی سرکار کسی بوٹر کو ناراج بھی کرنا چاہتی ہمارا نبیدن ہے سبھی جو رائزستان پردیس میں سماج بندو رہتے ہیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو چاہے وہ کانگریس میں ہو بی جی پی میں ہو سپا میں ہو بسپا میں ہو چاہے وہ آپ میں ہو چاہے کسی بھی پارٹی میں ہو سماج کے منچ پر سماج کی بات کریں اور اس کے بعد جانے کے بعد اُترنے کے بعد منچ سے وہ اپنی اپنی پارٹیوں میں رہیں ہم چاہتے ہیں کہ سماج کے بچوں کے عدکار کی بات کریں 12% آرکشن کی بات کریں اور جب آرکشن آپ کے بچوں کو ملے گا اور راجستان پردیس میں یہ پھولے آرکشن سنگر سمتی کا میں پردیس سنیوجک بول رہا ہوں براری لال سینی میرا نام ہے ہماری جو ٹیم ہے پھولے آرکشن سنگر سمتی چاہے پردیس کی کائرکار نہیں ہو چاہے جلے کی کائرکار نہیں ہو چاہے تیسیل کی کائرکار نہیں ہو چاہے گرام کی کائرکار نہیں ہو وہ تیتی سو جلوں میں گئی ہے اور تیتی سو جلوں میں اس کی کمیٹیاں بنائی ہیں اس ٹیکچر کھڑا کیا ہے پہلے جو بھرت پر جلے میں 12 جون کو جو آندولن ہوا تھا اس میں آپ کی طاقت کے بل پر سرکار جھکی تھی اور سرکار نے بارتابی کی اور آپ کا کام چھو آگے بڑھا ہے پر آپ جانتے ہو جب تک فائل پر بجنی ہوتا ہے جب تک فائل آگے بھی بڑھتی ہے اور فائل میج پر رکھی رکھی دھول پھانکتی رکھی اس لیے آج سے آپ کو یہ مان لینا چاہیے کہ کل ہم سیام تک 100% پوری راجستان پردیش سے ہم لوگ دھرنا اسطل پر پہنچ جائیں گے میں تو بیرا آپ کو جگہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کوٹا سمباغ میں جو دھرنا چل رہا ہے بوندی جلے میں ہے تالیڑا تیشیل کے اتاسا گاؤں میں یہ مالی سینی ڈھابا کے پاس ہے آپ لوکیشن بھی ڈال دی ہے میسیج بھی ڈالا ہے اور جو ٹینٹ لگ رہا ہے اس کی آپ کو پھوٹو بھی ڈالیے اور آپ کے سامنے ابھی جو پنچ پٹیلیاں بیٹھے ہیں ان سے بھی چرچہ ہونی ہے میرا نبیدن ہے اس سے بہت بڑا پھالاب ہونے والا ہے سماج کے یہ دی آرکھن ملتا ہے تو آپ لگا لو کہ یہ دی راجستان سرکار نے 12% آرکھن دیا تو ہم اس کو سمیدان کی نومی انسوچے میں درج کرانے کی کوشش کریں گے اور پورے بھارت دیش کے سبھی پرانتوں میں یہ مالی سینی کسما سائکم اور یہ سماج چھپن ناموں سے جانا جاتا ہے ہم بھارت دیش کے سبھی جو سماج کے بندے ہیں ان سے بھی نبیدن کرنا چاہیں گے کہ الگ سے بچوں کو آرکھن کے لیے آپ بھی اپنے اپنے پرانتوں میں آئیے بہا سبا کریں میٹنگ کریں گیا پندے اور جو راجستان پردیش میں جو آرکھن کا مددہ چھڑا ہوا ہے 2013 سے جو سرکار سے مانگ چل رہی ہے راجستان پردیش میں ابھی ایک بہت بڑا جو یہ آندولن ہونے والا ہے سرکار نے یہ دی ہماری بات کو نہیں سنا تو ہم لوگ یہ سماج یہ رکنے والا نہیں ہے کیونکہ راجستان پردیش کے 3300 جلوں میں یہ سماج جاگ چکا ہے کڑی سے کڑی جڑ چکا ہے اس لیے ہم پردیش جو دیش کے جو سماج کے بندے ہیں ان سے بھی نبیدن کرنا چاہیں گے کہ آپ بھی راجستان کے سماج کی مدد کریں اور جس دن راجستان کے کسی بھی پردیش میں مدد کی جرود پڑے گی تو راجستان کا سماج ان کی بھی مدد کرے گا یہ میرا پورے دیش کے سماج سے نبیدن ہے جو دیش میں چھپن ناموں سے جانا جاتا ہے دوسرا میں کہنا چاہوں گا بھارت دیش میں یہ سماج لگ بھگ آپ لگا لو کی 40% رہتا ہے اور سرکاریں ڈیڑھ پرسنٹ بنتی ہیں ڈیڑھ پرسنٹ بگڑتی ہیں لیکن بھارت دیش میں یہ سماج 40% ہے راجستان میں یہ سماج 12% ہے ہم سرکار سے نبیدن کر رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی نہیں مانگ رہے سمیدان میں سوانتہ کادکار ہے اس لیے ہم اپنے بچوں کے نوکلوں کی مانگ کر رہے ہیں کہ ان کے بچوں کو الگ سے 12% ڈیڑھ سرکار اور اس لیے کیوں مانگ کر رہے ہیں یہ بھی میں بتانا چاہوں گا میں اس لیے بتانا چاہوں گا کہ سرکار کوئی جو گمرا کر رہے ہیں سرکار کے لوگوں کو سرکار کو ان سے بھی سرکار کے لیے میں سیدھا بتانا چاہوں گا کہ راجستان پردیس میں یہ سماج لگ بگ 80% سماج آج کی تاریخ میں سرکار اس کے گہوں سے جندہ ہے جو سرکار سے گہوں ملتا ہے کھانے کے لیے کیونکہ 80% لوگ یہ بی پی ایل سے نیچے جیبنیاپن کرتے ہیں میرا نبیدن ہے کہ 80% لوگ یہ گریبی رکھا سے نیچے جیبنیاپن کرتے ہیں اس سماج کی جو سماج کی آلت ہے میں نے دیکھا 3300 جلوں میں گیا ہوں ان کی استطی بھی دیکھی ہے جانکاری بھی لی ہے کہ ان کے پاس روزگار کتنا ہے وہ دو دھندے کتنے ہیں نوکریہ کتنی ہیں راجنیتی کتنی ہے جن شروطوں سے پیسہ آتا ہے وہ ان کے پاس کتنی ہے جمین اگلی پیڑی آئے گی تب تک ختم ہو جائے گی نوکریہ ہے نہیں روزگار ہے نہیں وہ دو دھندے ہے نہیں اور راجنیتی ہے نہیں اس لیے یہ سماج کبھی اپنے بچوں کو اچھی سکچہ نہیں دلا سکتا ہم سرکار سے اس لیے لیوی دن کر رہے ہیں کہ یہ سماج لگ بگ آپ لگا لو دیس میں 2633 جات یہاں ہیں اور دوسری سماج سکچم ہے جو اپنے بچوں کو اچھے کولیج اچھے سکول اچھی کچھوں میں پڑھاتے ہیں جب نوکیوں کی جگہ نکلتی ہیں تو یہ سماج اپنے بچوں کو اچھے سکول اچھے کچھوں میں نہیں پڑھا پاتا اس لیے جب نوکیوں کی جگہ نکلتی ہیں تو ان کے بچے ایک دو نمبر سے رہ جاتے ہیں تو یہ ان کے من میں ایک ایسا رہتا ہے سماج کے بچوں کے میں ہمیں بھی آرکشن ہوتا تو ہم آن نمبر سے نہیں رہتے کون نمبر سے نہیں رہتے ہم ڈیڑھ نمبر سے نہیں رہتے اس لیے میں سماج کے سبی بندوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ میں خود اپنے لئے نہیں کر رہے یہ سماج کے جو جلات دکش تحصیل دکش جو گام کے دکش اپنے لئے نہیں کر رہے جو مہا سبہ آنے آنے والی پیڑی کے لئے کر رہے ہیں جو پیڑیاں آج نوکی کی تیاری کر رہے ہیں جو اسکول وں میں پڑھ رہے ہیں جو بچے مدل دیش آجاد ہوا ہے دیش آجاد ہوا ہے تب سے دوسری جو سماج ہے جو ان کے لئے آرک چن کی ببستہ ہے ان کی تین تین پیڑیاں نوکریوں میں ہیں ان کے کروڑوں کی تنکہ آتی ہیں ان کی جو ببستہ ہیں وہ ہماری ببستہ ہمارے بچوں کے خان پین بھی الگ جو کپڑے پہنتے وہ بھی ان کو صحی طریقے نہیں مل پاتے خان پینے کی کوئی ببستہ نہیں مل پاتی سکچہ اچھی نہیں مل تی ساماج کس طرح ان کا کمجور ہے ہم سرکار سے بار بار نبیدن کر رہے ہیں ہم نے لاکھوں آپ کو بگیاپن دیے ہیں ہم نے لگ وقت ڈائی ازار ماں سبائیں آپ نے سماج کا ساتھ نہیں دیا سرکار آتی جاتی رہتی ہیں لیکن آپ کا مددہ دب جائے گا آپ کی پھالیں دب جائے گی ریت بھوکتی رہے گی اس لیے نہ تو ہم نے آرکشن کے مددے کو ڈھنڈا ہونے دینا ہے گرم رکھنا ہے اور جہاں بھی آپ کا سماج بلاتا ہے جو آرکشن کے لیے لڑنے والے بندے آپ جہاں بلاتے ہیں آپ ترنت پرباب سے جو بھی کام کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو اور سیدھا آندول اس تھل کے لیے آپ ترنت پرباب سے پرستان کریں یہ میرا نبیدن ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جو آج نہیں لڑائی ہوگا وہ پربار کے لیے کھانے کی پروستہ کرے گا اس لیے آپ کی جی میٹنگ لگائی تو آپ کے چاہے گاڑی کھڑی رہے چاہے کار کرنی رہے چاہے آپ کی ریل کھڑی رہے یہ اپنے بچوں کو کھانے کے لیے جائے گا اور آپ کی میٹنگ میں نہیں پہنچ سماج سماج کے پنچ پٹلوں سے کہنا چاہ رہے سماج کے جو راج ریتی میں رہے چاہے منتری رہے ہو چاہے بردھائک رہے ہو چاہے جلا پرمک رہے ہو چاہے پردھان رہے ہو چاہے سمتی سدس رہے ہو چاہے سرپنچ رہے ہو چاہے پنچ رہے ہو سمتی کے کائر کرتا ہے ان سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں تو میرا نبیدن اب مطلب یہ کہ جو کوٹا سمبھاگ میں جو آج چال ہو آئے کل ساتھ تاریخ سے جو چلے گا اس میں آپ صبح ہی اپنی تیاری کریں شام تک دھرنے پر پہنچ کھانے کی ببستہ بھی دیش سے آپ کا سمہ جا رہا ہے آپ بھی ان کو چرچا کرنے کے لیے ان سے بات کرنے کے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے آپ بھی تیار ہو جائیں سب ہی نیتاؤں سے کہنا چاہ رہا ہوں چاہے وہ کسی پارٹی میں رہیں میں نے آپ بتا دیا آپ کسی بھی سماج کا ساتھ نہیں دیا تو آپ سمجھ لی نا آج سماج بچوں کو آرک سنگی لگ رہا ہے تو یہ سماج آپ کو کتنی مدد کرے گا آپ یہ بھی بچار کر لی نا میں آج پوری بات کھولنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں دھوک نے سے کام نہیں چلے گا آپ پارٹیوں میں بٹھنے سے کام نہیں چلے گا یہ سماج سمجھ چکا ہے کہ ہمارے نیتہ ہمارے سماج کے پارٹی سے لڑے اسے کوئی مطلب نہیں ہم چاہتے ہم چھتیوں چھتیاں ٹوکری میں ڈالی جاتی ہماری آواز آپ کو سنسد میں اٹھا نہیں میں ہمارے راجستان پردیش کے سنسد سے کہنا چاہتا ہوں یہ سماج سب دیکھ رہا ہے کون ہمارے آواز اٹھائے گا کون سماج سے آتے ہو کسی کیٹی سے آتے ہو کسی آرکش پردیش آتے ہو سب سے لیے دن کرنا چاہوں گا کہ راجستان میں آپ جہاں بھی چناب لڑتے ہو بیدھائک کا چاہے وہ کسی بھی سماج سماج کے بوٹ ہیں اور وہ سماج کے بوٹ آپ کو مدد کرتے ہیں اور آپ ان کی مدد کرو گے بیدان سماج میں ہماری آواز بارہ پرسنٹ بچوں کو نوکریوں کی آواز اٹھاؤ گے تو آپ کی مدد یہ سماج کرے گا انتہ بچار کر لینا ایک سال بعد میں یہ سماج راجستان پردیش میں ڈیڑھ کرو چی پون دو کرو رہتا ہے یہ تیتی سو جلوں میں نواز کرتا ہے یہ سماج دیکھ رہا ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون سانسط کون بدائیت لوگ شبہ میں اور بدان سبہ میں ہمارے بچوں کی آرکشن کی مانگ اٹھا رہا ہے یہ اس کی مدد کرے گا جو اس کی سماج کے بچوں کے لیے 12% آرکشن کی نوکریوں میں جو سرکار سے مانگ کرے گا مدد کرے گا اس کے لیے یہ سماج پورا مدد کرے گا اس لیے ہم آج کہنا چاہیں گے آپ سے کہ اس سماج کی استطی بتا دیتا ہوں میں اس سماج کی سماج کے بندے پاڑوں پر رہتے ہیں جہاں پتھر ہوتا ہے لیکن وہ پیڑوں کی پتیوں کی چھان ہیں اور دو پکڑی سے زیادہ نہیں رکھ سکتے تو لوگ ان کو وہاں نہیں رہنے دیں گے اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو سماج کی سماج کی آلت بتانا چاہوں گا 90 سے 95 پرسنٹ یہ سماج کے بندے آج بھی ایسے گاؤں ہیں جہاں انپڑ ہیں اسکشت ہیں جو اپنی ادھکار کی بات نہیں سمجھ سکتے وہ اپنے بیعاپار کی بات نہیں سمجھ سکتے کھیتی میں اچھے 99 بیجوں کا پیوگ نہیں کر سکتے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ چاہ رہا ہوں چاہ سرکار سن رہی ہو چاہ بیدھائک سن رہے ہو چاہ کوئی بھی سماج کا نیتہ سن رہا ہو آپ سیدھا سن لے نا آج ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں سماج جاگ چکا ہے اور سماج 12% لے کر رہے گا یہ آپ کو نبیدن کر رہے ہیں آپ سے گزار کر رہی ہیں ہم بار بار نبیدن کر رہے ہیں نہیں تو یہ سماج تیار ہے آمنا سامنا ہوگا چاہ سرکار سے ہو چاہ کسی کسی سے ہو ہم بلکل ہٹنے والے نہیں ہیں یہ سماج جس دنے کٹا ہوگا یہ ماننے والا راجستان میں نہیں ہے اس لیے میں دوارہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ سماج کے پاس میں بتاؤں گا آپ دیکھ لینا جو بھی آپ نے دیکھا ہوگا چاہے خانوں کی لیج کا رشتی سن ہو چاہے آپ کی کولیز کا رشتی سن ہو چاہے کسی پرسی سن سن رشتی سن ہو ان کے جن سن کی ان پاس کوئی ادکار نہیں ہے اور یہ جاگ چکا ہے سماج اور میں پورے بھارت دیش سماج سے کہنا چاہوں گا چونکہ پورے بھارت دیش سماج مجھے سن رہا ہے چھپن ناموں سے جانا جاتا ہے کل سے ہی پورے بھارت دیش میں چاہیے ہر تحصیل میں میٹنگ ہو جانا چاہیے چاہیے جلے میں ہو جلے کی میٹنگ کریں پردیش کی میٹنگ کریں اور یہ ایک تاکی بات کریں جب تک ہم اپنے ادھگار کی بات نہیں کریں گے نہ کوئی پارٹی اپنے ادھگار کی بات کرے جب ان کو یہ لگے گا کہ ہمارا نقشان کرنے کی استطیق میں ہے تو یہ آپ کا کام کریں گے آپ ساتھ دیں گے آپ کے آرکشن کی مان کو بیدان زبار لوگ شبا میں اٹھائیں گے اور آپ کو میں یہ لڑے جس دن آپ لڑو گے چاہے کسی پارٹی سے لڑے جب کڑی سے کڑی سماج دے گا تو آپ کو اٹھومیٹک یہ بوٹ دے گا چاہے کسی بھی پارٹی سے لڑے تو میرا حجور کے نبیدن ہے راجستان پردیس کی سماج سے چاہے وہ کسی بھی جلے میں رہتا ہو میں جاگ رکھ جہاں بھی ہے جو بھائی کیونکہ آج پورے راجستان میں سماج بہت کم جاگ رکھ ہے ہم لوگ نے پورے راجستان پردیس میں جاگ رکھ کرنے کی کوشش کی ہے ہر جلے میں گئے ہر تحسیل میں گئے ہم نے کمیٹ یہاں بھی بنائی ہے دوسرا اس ٹکچر بھی ہم نے کھڑا کیا ہے چونکہ ہم لوگ نے ایک تندر جو کھڑا کیا ہے دوسرا ہے ہماری سمرا تسوک کی شینا جو راجستان پردیس میں پھولے آرک سمرا تسوک کی شینا کا سنگ ٹھن منطری بنایا ہے سنگ ٹھن منطری یہ نبی وقت ہیں اور یہ لڑنے کے لیے جب ارودہ پر آندولن ہوا تھا تو سمرا تسوک کی شینا ہماری خود کی شینا تھی جس دن ہائی بے کو جان کی آتا اور جس دن ہمیں آئی بے کا جان کرنے کی جرود پڑے گی تو یہ سمرا تسوک شینا جو ہم نے راجستان میں پردیس میں کڑی کی ہے یہ ہی چوکی داری کا کام کرے گی ہم کسی کی سرک شا پر بس باس نہیں کرتے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے پاس سرک شا کا تنتر ہے جو ہم نے کھڑا کیا ہے ہم نے سرو آت میں پھولے آرکشن سنگر سمتی کا گھن کیا تھا لیکن جو مطلب یہ دوسرا سنگ ہمارا کام کر رہا تھا اس سے ہم نے راجی نام کیا اور راجی نام کرنے کے بعد میں پھولے آرکشن سنگر سمتی کا گھن بھی کیا اس میں جو سی پی سین ہی ہے اس کو پھردے سکتی بھی بنایا ہے میں سی پی سین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ سماج کے ساتھ رہے سماج کے ساتھ کندہ سے کندہ بلا کر کام کرے اب ایسا نہیں چلے گا اب ایسا چلے گا کہ راجستان میں آر پار کی ہوگی اور بھارت دیس میں آر پار کی ہوگی چاہے کوئی بھی آپ کی ناراضی ہو چاہے آپ کچھ بھی سمجھیں لیکن آپ سماج کا کام ہے اور سماج کا کام ہوتا ہے کندہ سے کندہ لگا کر کے ہم کو آپ کو ساتھ چلنا ہے یہ بچار کر لینا یہ اگلی پیڑی آئیں گی وہ یہ کہیں گی کہ ہمارے سماج میں بھی مردوں نے جنم لیا تھا یہ نہیں کہیں گی کہ ہمارے سماج بندے تھے سماج کے نیتہ تھے سماج کے پروت جن تھے وہ سب ہی جڑا تھے تو میں سب سماج بندوں سے نبیدن کرنا چاہوں گا سماج کے بچوں کے بھویس کا سوال ہے آج آپ کو اس سماج کے بھویس کے لیے ساتھ دینا ہے 12% آرکشن کے لیے ساتھ دینا ہے میں آپ بندے مجھ سے سن رہے ہیں میں آپ سے ہاتھ جو اور بھر بنتی کرتا ہوں اور بار بار نبیدن کرتا ہوں جو انشت کالی دھرنہ چلنے والا ہے جو بوندی جلے کی تعلیرہ تحصیل کے تاسا گام میں آج ٹینٹ بھی لگ چکا ہے تیاریاں بھی ہو گئی ہیں وہ کل ترند پرباب سے دھرنہ پردرشن کے لیے کسی بھی استطیق میں پرستان کریں اور دھرنے کو سفل بنائے راب رام ساتھ